دوستو ساؤتھ انڈسٹری کی جس فلم نے بیتے دنوں بولی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں کی فلموں کو پیچھے چھوڑا وہ فلم پشپاہی ہے جس میں علو ارجن نے پشپ راج کے کردار کو نبھا کر درشکوں کے بیچ اپنی ایک الگی دیوانگی بنا لی تو وہیں اسی سے درشکوں کی تعریفوں کی حق دار بنی ابھی نیتری رشمکہ مندانہ جو کہ فلم میں اپنے دمدار ابھی نئے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی سے بھی درشکوں کے بیچ پیار پا رہی ہیں لیکن دوستو آپ ابھی نیتری رشمکہ مندانہ کے بارے میں زیادہ تر باتیں جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے پریوار میں ان کے علاوہ اور کون کون ہیں وہ سبھی کیا کرتے اور کیسے دکھتے ہیں شاید نہیں جانتے ہوں گے اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سبھی سوالوں کے جواب دینے والے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک پر اس سے پہلے اس خوبصورت ابھی نیتری کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پوشپہ فلم میں اپنے دمدار ابھی نئے اور خوبصورتی سے درشکوں کا دل جیتنے والی ابھی نیتری رشمکہ مندانہ کرناٹک کے ایک ہندو پریوار سے تعلق رکھتی ہیں جن کے اس پریوار میں انہیں ملا کر کل چار سدسے ہیں جن میں یہ ان کے ماتا پتا اور ان کی بہن شمار ہیں بات کریں ان کے اسی پریوار کی تو ان کا پریوار شروع ہوتا ہے ان کے پتا سے جن کا نام مدن مندانہ ہے جو کی پروفیشن سے بزنس مین ہے اور اپنے کریئر میں کافی سفل ہے بتا دیں ان کے پتا اور ان کے بیچ میں کافی اچھی بانڈنگ ہے جو نہ صرف ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی مستی مزاگ بھی کرتے ہیں پتا کے بعد بات کریں ان کی ممی کے بارے میں تو بتا دیں ان کی ممی کا نام سومن مندانہ ہے جو کی ایک ہوم میکر ہے اور گھر میں ہی رہ کر اپنے گھر پریوار کو سمحلتی ہیں بتا دیں پتا کی طرح ان کی ممی کے ساتھ بھی ان کی کافی اچھی بانڈنگ ہے کی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ماتا پتا کے بعد بات کریں ان کی بہن کے بارے میں تو بتا دیں ان کی بہن کا نام سیمن مندانہ ہے جو کی ابھی کافی چھوٹی ہیں اور فیلحال اپنی سکولی پڑھائی میں ویست رہتی ہیں پر کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں بھی کافی اچھا رشتہ ہے اسی وجہ سے انہیں بھی اکثر تصویروں میں کیپچر کر لیا جاتا ہے پریوار کے بعد بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں انڈسٹری میں آنے کے کچھ سالوں میں ہی ان کا نام اپنے پہلے کو سٹار اور ابھی نیتہ رکشت چھٹی کے ساتھ جوڑا گیا تھا جن کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ انگیجمنٹ تک پہنچ گئی تھی پر ان دونوں کے بیچ میں نا جانے کون سے مدبید ہوئے کینوں نے اپنی سگائی توڑ کے ایک دوسرے سے دوری بنا لی جس کے بعد دیئر کامریٹ فلم میں کام کرنے کے دوران ان کی نزدیکیاں بھی نہیں تھا ویجے دیوار کونڈا کے ساتھ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا ان کے ساتھ بھی رشتہ کافی زیادہ چھٹ جاؤں میں رہتا ہے حالانکہ ان دونوں نے کبھی بھی اپنی ریلیشنشپ کو قبول نہیں کیا تو دوستو آپ کا رشمی کا مندانہ کی فیملی کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساؤ جگت سے جوڑی ایسی ہی اور خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں